تو کیسے ہم نے last episode کے end میں ہم نے دیکھا دا جی اور سیشو ایک چیز کے پاس جاتی ہے ایک پنتھر سا رہتا ہے یا پلیٹ بھی کہہ سکتے ہو تو وہ وہاں پہ فوٹو کی جواری ہوتی کہ تب ہی اس پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور جیسی وہ ہاتھ رکھتے تو وہ عجیب سا بیہیف کرنے لگتے ہیں اور وہ ایک جگہ پہ کھڑے رہتے ہیں یا پھر بول سکتے ہیں ان کی سول کہیں اور چلی گئی ہے اور یہاں پہ سیزی کہتی ہے رکھو تم دونوں کو کیا ہو گیا تب ہی وہ لڑکی اس سے کہتی ہے کہ یہی راستہ ہے جانے گا شاید سے اس چیز میں لکھا ہوا تو موال پہ جس میں تم نے فوٹو دیکھتی ہے یہی ہے شاید سے یہی وہ راستہ جان سے ہم جا سکتے ہیں ٹورنمنٹ کے اندر تو کہتی ہے چلوں اسی راستہ سے چلتے ہیں اور وہ دونوں بھی وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اس پتھر سے کو رہتے ہیں وہ چھونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے کوئی اندر بھی جا پائے گا تو یہ ہمیں الگ سین دکھائے جاتا ہے جہاں پہ زیشو اور داجی نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آخر یہ ہم کیا ٹیلیپورٹ ہوئے ہیں یا پھر کوئی فارمیشن ہے اور وہ کہتی ہے یہ لولو اور وہ دونوں کہاں گئے پتہ نہیں یہاں پہ ایک بندہ آتے ہیں اور کہتا ہے تم دونوں تم دونوں کی ٹیم میٹ کار ہیں اور یہ بندہ کچھ ہری کلٹ والا رہتا ہے اور وہ کہتا ہے تو میں اپنی ریجسٹر کرنا ہوگا اور یہاں پہ وہ کہتا ہے اور یہ جو بندہ رہتا ہے یہ کھڑا رہتا ہے لو بھی کانڈریٹس آئیں گے ان کے ریجسٹریشن کرنے کے لئے اور یہاں پہ یہ بندہ کافی ٹھڑکی ہوتا ہے تو یہ زیشو کے پاس جا کے اس کے ساتھ ایسی حرکت کرنے لگتا ہے کہ بھائی اس کے بارے میں کیا ہی بتاؤں داجی جو رہتی ہے وہ اس کو روکنے لگتی ہے پر یہاں پہ جو زیشو رہتا ہے اس کو آت پکڑتے ہوئے کہتا ہے تم ٹھڑکی کہتا ہے تمہاری ہمت کیسے ماننے کی پر یہاں پہ کوئی اوپر سے آتا ہے اور وہ زیزی اور یہاں پہ لولو رہتا ہے اور یہاں پہ وہ کہتی ہے زیشو اور داجی کہ تمہارا کیسے آگئے وہ کہتا ہے پتھر گو چکے تھا کہ وہ کہتی ہے کہ آکھر ریجسٹر کرنے والا اولڈ میسٹر وینگ کہاں گیا وہ اس کے اوپر ہی کھڑی ہوتی اور پوچھ رہی ہوتی وہ کہاں ہے وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں اور یہاں پہ وہ کہتی ہے مجھے معاف کر دینا وینگ اور وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں وہ اس کے ہاتھ کا بکٹی ہے کہتا ہے چلو میں تمہارا ریجسٹر کر دوں اور یہ وہ وغیرہ وہ کہتا ہے دیکھو تو ہم یہ ٹھکے عرکتیں کر رہا ہے کہتا ہے تم اس کو واقعی میں ایسی کرنے دوگی اور یہاں پہ وہ لوگ واپت کرتے ہیں پھر یہاں پہ 10 منٹ کے بعد کسی دکھا جاتا ہے جہاں پہ وہ اس کا ریجسٹریشن کر لیتے ہیں اور یہاں پہ وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے تم یہاں سے جا سکتے ہیں اور وہ اسے بائی کر کے واز سے آگی کی طرف نکل پڑتے ہیں اب راستے وہ جا رہے ہوتے کہ وہ پیچھے سے کہتا ہے کہ دیکھتے ہیں لولو اور یہاں پہ ہاں پہ اور یہاں پہ مچنکن دکھا جاتا ہے وہ لوگ راستے کو ڈھون رہے ہوتے ہوتے ہیں کہتا ہم کہاں جائے تب ایک لڑکا نکل کے آتا ہے اور یہ کہتا ہے میرا نام تو یہاں Hend equal what's own ہے جنگ سانے ایزے کر کے کہتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں ہاں پہ آیا ہوں اور میں جو ہے ٹونیمنٹ میں آیا ہوں اور تم لڑکیوں کو یہاں پہ نہیں آنا چاہیے تھا اور ان کی برائی کرنے لگتا ہے تب ہی جو زی شہر رہتا ہے وہ اس کے کندی پیات رکھتا گیا تھا تم نے بہت بڑی گلتی کر دی شنگ سین تو میں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا اور یہاں پہ وہ اس کے کان میں کچھ کہتا ہے جو کی بہت زور سے لگی بچارک اور یہاں پہ وہ چلا تو کہتا ہے کہ اولی بار سکر تم نے آسکے تو تمہارے پھر سے ٹوٹ جائے گئے یہاں پہ دکھا جاتا ہے وہ لڑکا تو شکل بنا لیتا ہے اور وہ ساری لڑکے کابی خوش ہونے لگتا ہے کہ بھائی زی چونے تھا بہت اچھا کام کیا اور یہاں پہ وہ کہتا ہے چلو چلتے ہیں لڑکیوں اور اسی کے ساتھ وہ لڑکیاں گر یہاں سے چلا جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے تم ڈیمر ہنٹر کا ایک ہے تمہاری ہمت کیسے مجھے مارنے کی جائز سیکٹر کے لوگ اور یہ وغیرہ وغیرہ اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے سیکٹر کو یہ کر دوں گا اور تم بہت بڑے ہو اور میں اپنے سیکٹر ماسٹر کو بلا کے لاؤں گا اور تم دونوں مر ہوگے تم سے مر ہوگے تو وہ کہتی ہے کہ ایڈیٹ تم یہاں سے بک پاس بند کر رہا چپ 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 بھگ جاؤ یہاں سے تو وہ لڑکے کہتا ہے میں آؤں گا تم رکھو بس اب یہاں پہ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ لوگ باتیں کرتے ہیں اور بولتے ہیں اس لڑکے کے بارے میں اگر وہ یہاں پہ آ بھی جاتے ہیں تو ہمارے پاس کافی سارے ثبوت ہے اور اگر ہم وہ یہاں پہ ہماری شکایت کرتا ہے تو ہم اس کی شکایت کر دیں گے جو بھی اس کی شکایت یہاں پہ آئے گا وغیرہ وغیرہ ہم ہم اپنے سلپ ڈیفنس کر سکتے ہیں اور کوئی چنت کی بات نہیں ہے پر جب میں پہلے یہاں پہ آئی تھی تو میرے ساتھ اور میری سینئر سسٹر کے ساتھ کچھ ایسا ہوا یہاں پہ بہت ساری مصیبتیں کھڑی ہو گئی پر یہاں پہ جو زیشو دا جی جو رہتی ہے وہ کہتے ہیں میں پورٹل کے اندر جا رہی وہ کنٹریکٹ پورٹل رہتے باتے نہیں کیا رہتا ہے تو زیشو اندر چلے جاتا ہے وہ کہتا ہے رکھو ذرا روم میں تو چلو پر یہاں پہ میرا مطلب وہ روم میں نہیں کی بھائی وہ روم میں بلا رہا رہا ہے میرا مطلب تھا کہ ہم وہاں پہ چلتے پھر تم اندر جا سکتے تھے پر دا جی پہلی اس بال کے اندر چلے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ چلو اندر چلتے اور پھر یہاں پہ یہ لوگ اندر جاتے ہیں جہاں پہ ایک لگڑی رہتی ہے جو کہ کہتی ہے ہیلو گلز تمہارا سواگت ہے اس جگہ پہ اور یہاں پہ تم اپنے لئے روم بک کر سکتی ہو چاہو تو الگ الگ روم بھی لے سکتی ہو اور میں تمہاری یہاں پہ روم الگ دیکھنے میں مدد کروں گی اور وہ پھر وہ اپنے نام بتاتی ہے جو کہ میں تو کیا فائدہ بھائی زیادہ ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ یہ لوگ روم نمبر سولہ میں چلی جاتے ہیں جہاں پہ انہیں ایک روم ملتا ہے بڑی ایسا اور وہ کہتے ہیں کافی روم کافی اچھا ہے پھر وہ اسی کی اوپر لیڑ جاتے ہیں بیٹرون تو کافی بڑھی آئے اور یہاں پہ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ کہیں یار شاور یہ مطلب ہارٹ سپرنگ نہیں ہے اور پھر یہ لوگ ایک جگہ پہ جاتے جہاں پہ یہ کچھ پانی سا رہتا ہے نانے کے لیے اور داجی جو رہتی ہے اسی گندر چھلانگ لگا دیتی ہے اور زیشہ دیکھتا رہ جاتا ہے اور یہاں زیشہ جو رہتا ہے اس کی طرف ہی دیکھ رہا ہوتا ہے اور زیشہ اپنے کپڑے اتار دیتی ہے اور زیشہ اس کو دیکھتا رہ جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ اس نے سارے کپڑے اتار دیتے ہیں بس اس کی اوپر زیفہ ایک ٹاول ہی رہتا ہے یا پھر کچھ رہتا ہے اور یہاں پہ وہ کہتے ہیں کام آن زوزو تم بھی آجاؤ اور یہاں پہ وہ زوزو بھی آجاتا ہے اور اس ہی کے ساتھ یہ لوگ بڑی اپنا یہ آٹ سپرنگ ہے پتہ ہی نہیں کیا ہے میں بڑھیے بیٹھ کے نانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں کتنا اچھا لگ رہا ہے اور وغیرہ باتیں کرنا لگتے ہیں جو کسی بارے میں میں یہاں پہ ہی میں دکھا جاتا ہے جو وہ رہتی ہے لو لو ماRe آجاتی اور کہتے ہیں کہتے ہیں زیدہ عمیزز اور کیسے ہو چلے میں بھی تمہارے ذات جوائن کرتی ہے اور جو لوگ تو ہر تو ہوتی ہے زیزہ کہتی ہے کہ میں بھی چلتے ہیں اور پھر یہاں پہ یہ تو چھلانگ لگا دیتا ہے کہ بھائی آ رہی ہوں میں اور یہاں پہ ماغ آسا کر دیتی ہے اور یہاں پہ سارے لوگ نہ لیتے اور تب بھی جو زاؤں میں رہتی کافی غصہ ہوتی وہ کہتی سوری سوری مجھے معاف کر دو اب یہاں پہ وہ لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ فرام اور ہمیں ٹائیڈ مون میں جانا چاہیے وہاں پہ دیکھنا چاہیے جا کے اور ہمیں اپنی پاورز کو بھی دیکھنا چاہیے اور سب لوگ اس سے اگری کرتے ہیں اور یہاں پہ وہ کچھ بتاتی ہے ایسے کر کے وغیرہ وغیرہ اب یہاں پہ ہمیں دکھائے جاتے ہیں کہ یہ لوگ آپ اس میں بات ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کسی کلٹیویٹ اور وغیرہ وغیرہ کو لے کیا تب ہی کہتا ہے کہ نہیں ہے اور پھر وہ شارمانی لگتا ہے اور تب بھی دا جی کہتی ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہلپ کی اور پھر وہ کہتی ہے کلٹیویٹر مہترڈ اور پھر یہ کسی چیز کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں دا جی کہتی ہے چلو ہم ایسا کر کے کلٹیویٹ کرتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے اور سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہتا ہے نہیں میں نہیں کروں گا تبھی کہتا ہے ہاں پر کیوں ہو یا سی ویسا اور پھر یہاں پہ اپنے پاس سے کچھ وہ نکالتی ہے بول سا ہو اور کہتی ہے کہ میں آپ پہ پینڈن کو نکالنے والی ہو پرینر ایسے کر کے وہ کہتی ہے کہ میرا پیٹ ہے تو وہ اپنے مند میں سوچ لگتے ہو بندر جیسے دکھنے والا وہ کہتی ہے باہر آؤ پارڈ ڈینر اور ان کو دکھاؤ تم کتنے کیوٹ ہو اور یہ پھر یہاں پہ باہر آتا ہے جو کی منکی کینگ سا رہتا ہے بلکل دیکھنے میں تو اور وہ کہتا ہے تم نے مجھے کیوں سمعنی کیا لولو اور یہاں پہ جو لولو رہتی ہے وہ کہتی ہے سٹارٹ کرو گروپ کلٹیویشن سیزن کو اب لولو کہتی ہے چلو چلو جلدی سے ہم یہاں پہ کلٹیویشن یعنی کچھ بغیرہ پریکٹس کرتے اور یہاں پہ یہ بندہ اور ان کے مدد کر رہتا ہے اور پھر یہ گروپ کلٹیویشن کر کے کچھ رہتا ہے جسے کلٹیویٹ یہاں پہ کرنے لگتے ہیں اگلے دن میں رات کو سین دکھائے جاتا ہے جہاں پہ یہ وہ ہرے بال والا بندہ رہتا ہے اب یہاں پہ میں ٹائیڈ مون سیکٹر کا پلازہ دکھائے جاتا ہے پتہ ہی نہیں کیا یہاں پہ بندہ رہتا ہے اور کہتا ہے ویلکم آئیٹم کمپینین اور پھر یہاں پہ وہ کچھ ٹونیمنٹ کے بارے ہوتا ہوتا ہے اور کہتا ہے تمہیں یہاں پہ اپنے وہ دکھانا ہے مطلب وہاں پہ کیا نام ہے اس کا اپنی کلٹیویشن وغیرہ اب یہاں پہ یہ بندہ کسی بارے میں کہتا ہے پر یہاں پہ وہ بندہ اس میں منع کر دیتا ، فکر کہتا ہے زیادہ وڑ مت ہو اور تب یہاں پہ یہ بندہ غصہ ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ تم بھولے تھڑ کے کہیں کہ تماری حمد کیسے یہ کہنے کی اور وہ بندہ کہتا ہے کہ تم نے اس کو پہلے چھلی ہے تو اب تم دعای البت شونی کی آخر قسمت کیسے کر سکتے ہو Now Pеру emerges کو کہتا ہے کہ تم نے چھولیا اور نہیںこちら نے وہ بندہ رہتا ہے اور یہاں پہ یہ بندہ کہتا ہے کہ آخر تم پتہ کرسکتے ہو کہ کسی پیارے کتنی ہے صرف یہ pogوbir کو ٹچ کر کے اور یہاں پہ یہ چل گد ہوتا کہتا ہے یہاں پہ وہ کہتا ہے ہوں Recently وہur تمہارا نام اور پھر یہاں پہ یہ کسی چیز اور یہاں پہ یہ بندہ کہتا ہے کہ تمہاری سپرٹ پاور . soit ہوں گئی اور یہاں پہ یہ بتاتا ہے کہ ایسے میں تمہاری پاورٹ کو چیک کر سکتا ہوں بال کی وجہ سے اور یہاں پہ بارے کچھ پتہ یہاں ہے تو اس کی ضرورت ہے کہ ہمیں اتنا پتہ ہے کہ یہ بول جو پاورس کو ناپ نکلے ہوتی ہے اب وہ کہتا ہے اب کون آئے گا تو ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے رکھو میں آن گا اور یہاں پہ وہ رہتا ہے اس بول کے چھونے لگتا ہے پھر اس کے ہاتھ پہ کچھ لائن آ جاتی ہے اور وہ کہتا ہے ایک منٹ یہ تو جن سائن ہے جن سائن اس کا مطلب ہے تب ہی ہمارا عزیش ہے اس لڑکی طرف دیکھتے ہو کہتا ہے یہ کتنا اینرز ایٹک ہے اور پھر یہاں پہ ہمیں دکھایا جاتا ہے نیچ سینج ہونے پہ ہوتا ہے ایک بندہ آتا ہے اور کیا ہے ہوں مہربی ٹرائے کرنے جاتا ہوں وہ کہتا ہے ٹھیک ہے نیکس اور اس کے بعد یہاں پہ وہ بندہ اپنا ہاتھ رکھتا ہے تو یہاں پہ شیخص ایک دو تین چار چار وہ آئیڈ سے نشان جاتے وہ کہتا ہے اس سائن وائیڈ لی سائن اور پھر یہاں پہ یہ سب سائن کرتے ہیں آہ سائن ہوتا ہے ان کے اوپر اور پھر یہاں پہ زیشو ہاتھ رکھتا ہے تو سوری مجھے معاف کردے گلتے ہو گئے کوئی پاور کا ٹیسٹر نہیں ہے اصل میں یہ بتاتا ہے کہ تمہیں اور یہ فائٹ کس کے ساتھ ہے زیشو کہتا ہے میرا بلیک آیا تو پہلی بھی کسی نے بلیک آ گیا ہوگا تو یہاں پہ ایک بندہ نکل کے آتر کہتا ہے ہاں میں ہوں بلیک والا اور تمہاری فائٹ میرے سے تو یہاں پہ ایک بندہ نکلتا ہے اور سیکٹر سے اور میں یہاں پہ تمہارا کم وہ ہے کیا ہے وہ کھانا مسکا وہ لڑائی کا پارٹنر ہے جو بھی ہے اپوننٹ اور یہاں وہ بندہ کہتا ہے تم جیسے لڑکی زیادہ ایروجینٹ ہے نا رکھوں میں تمہیں ٹونی میں بتاتا ہوں اور دکھاتا ہوں کون ہے زیادہ ایروجینٹ اور کون ہے زیادہ خطرناک اور کس کے پاس ہے سب سے زیادہ پاور جو رہتا ہے تو کفن ڈھانس کے ساری لوگوں کو بھلا لیتا ہے اور وہ حیران ہو جاتا ہے سامنے والا پوننٹ اور پھر یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ رکھو تو میں تمہیں ٹونیمنٹ میں دکھاتا ہوں میری پاورز تمہیں شوک کرواتا ہوں اور تبھی زیادہ بھی کہتا ہے رکھو تو موت کے لیے تیار ہو جاؤں میں نے سارے کفن ڈانس والی لوگوں کو رکھا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھا جائے گا وہ تو ٹونیمنٹ کے اندر تو میرے سے نہیں بچپا گئے اسی کے ساتھ یہ اپسٹ کہتا ہوں جاتا ہے آئی ہوپ آپ کو یوڈیو پسند آئی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا میں ملوں گا اگلی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے ساتھ تک لیے ٹل دین ٹکل بہت سانو اور پیس